بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب خانکئی نظام تصنیف حضرت ابو نیس محمد ورکتلیل و دیانوی حدوث الرزیز صفحہ نمبر ایک سو پچانوے سے شروع کریں گے حضرت محمود بن لائبد رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ہیں جن کو آدم کا بیٹا برا سمجھتا ہے ایک تو موت کو حالانکہ موت مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے دوسرے مال کی کمی کو حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کی موجب ہے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے شخص کو پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مہر لگی ہوئی شراب یعنی شراب تہور میں سے پلائے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اپنی حاجت سے زیادہ مال کو خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور مال کو روکنا تیرے لیے برا ہے اور نہیں ملامت کیا جائے گا تو بقدر ضرورت مال اپنے قبضے میں رکھنے پر اور تو سب سے پہلے اپنے ایال پر خرچ کرنے کے ساتھ شروع کر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال کی زلت سے بچنے اہل و ایال پر خرچ کرنے اور ہمسایہ کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے جائز طریقہ پر مال و دولت حاصل کرے قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی مانت شمکتا ہوگا اور جو شخص مال جمع کرنے اظہار فخر و ریا کرنے کی نیت سے ہوا جائز طریقے ہی سے دنیا کو حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا ملاقی ہوگا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا کیونکہ اس کی نیت درست نہ تھی حضرت ابو قبشا انماری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے تین باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ حق ہیں اور تم سے میں ایک بات بیان کرتا ہوں تم اس کو محفوظ رکھو وہ تین باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں یہ ہیں کہ بندے کا مال صدقہ اور خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا اور جس بندے پر ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ اس پر سبر کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جس بندے نے سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس کے لئے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات کا میں نے ذکر کیا تھا اب میں اس کو بیان کرتا ہوں اس کو یاد رکھو دنیا چار آدمیوں کے لئے ہے ایک تو اس بندے کے لئے جس کو اللہ نے مال و علم اطاع فرمایا پس وہ مال کو خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اور اس مال میں سے مال کے حق کے موافق اللہ تعالیٰ کے لئے خرچ کرتا ہے اس شخص کا بڑا درجہ ہے دوسرے اس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اطاع فرمایا اور مال اطاع نہیں فرمایا یہ بندہ علم کے سبب سچی نعمت رکھتا ہے اور یہ عارض کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلا شخص کی طرح اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا اس کو بھی پہلے بندے کی مانند عجر ملے گا اور سواب میں دونوں برابر ہوں گے اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم نہیں دیا وہ بندہ اپنے مال کو علم نہ ہونے کی وجہ سے بری طرح خرچ کرتا ہے نہ تو خرچ کرنے میں اللہ سے ڈرتا ہے نہ رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے اور نہ اللہ کا حق اپنے مال میں سے نکالتا ہے اور نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے یہ بندہ بدترین مرتبے کا ہے اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور علم بھی نہیں دیا وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان شخص کی طرح یعنی برے کاموں میں یہ بندہ اپنی نیت کے سبب مغلوب ہے اور اس کا گناہ تیسرے شخص کی تیسرے شخص کے گناہ کی مانند ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اور دو واپس چلیتی ہیں اور ایک اس کے پاس رہ جاتی ہے گھر کے لوگ اور مال اس کے ساتھ جاتے اور اس کو تنہا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا اور اس کے ساتھ رہتا ہے حضرت محمد بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں کہتے ہیں اگر کوئی بندہ پہ دائش کے دن سے بڑا ہو کر مرنے تک اللہ کی تات و عبادت میں سر نگو رہے تو وہ البتہ اپنی اس عبادت و تات کو قیامت کے دن حکیر خیال کرے گا اور یہ آرزو کرے گا کہ اس کو پھر دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ اس کا عجر و ثواب زیادہ ہو جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے اور حقیقت یہ ہے اس کے مال میں سے جو کچھ اس کا ہے وہ صرف تین چیزیں ہیں ایک تو وہ جو کھائی ایک تو وہ جو کھائی اور ختم کر دی دوسرے وہ جو پہنی اور پھار ڈالی تیسرے وہ جو اللہ کی راہ میں دی اور آخرت کے لیے زخیرہ کر لی ان تینوں کے سوا جو کچھ ہے اس سب کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے حضرت مقدام بن ماد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ آدمی نے کوئی برطن پیٹ سے بتر نہیں برا جبکہ پیٹ کو خوب برا جائے اور اس سے دینی و دنیاوی خرابیاں پیدا ہوں آدمی کے لیے چند لکمیں کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں اور اگر پیٹ برنا ہی ضروری ہے تو چاہیے کہ پیٹ کے تین حصے کرے ایک حصے میں کھانا دوسرے حصے میں پانی اور تیسرا حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے یہ ہے دین کی اصل دین کی بنیاد دین کی روح یہ نہ ہو دین و دنیا میں کوئی تمیز نہ ہو جس طرح آگ اور پانی کا میل نہیں اسی طرح دین اور دنیا کی راہیں جدہ جدہ ہیں یہ آتا وہ چلی جاتی ہے وہ آتی ہے یہ چلا جاتا ہے دنیا مردار تھی کیوں کر ان کے ہمراہ رہتی دنیا کو دین میں بدل جو بھی شاہ ملون ہے اسے بدل اور جو بھی شاہ مردار ہے اسے بدل دین نے قسم کھا کر فرمایا یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو جوٹھی ہے تبدیل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کو تبدیل کرو دین میں دنیا کا نام تک نہیں ہوتا وما علینا اللہ البلاغ دو حرفی بات اور چلنے والے کے لئے یہ منزل دو قدم تھی سالہا سال گزر گئے جو اللہ کے لئے اللہ کی راہ میں آتا ہے اللہ کی قسم اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے دین کی تبلیغ کا بینر رٹکا کر جہاں چاہے چلا جائے ذاتی مفاد کے لئے تقدم ذاتی مفاد کے لئے تقدم مکاری نہیں تو کیا ہے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی ہرسے جاہو دولت دین کو نقصان پہنچاتی ہے تیری منزل ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے گرانا دین کی آر میں دنیا کمانا ملی اتحاد کو پارا پارا کرنا اور ایسی ایسی باتیں اور من گھڑت مسائل جو آج تک کسی کے فہم و گمان میں بھی نہ تھے منصہ شہود پہ لانا اور گرمانا ہے پھر کس بلبوتے پہ کام جابی کی پھر کس بلبوتے پہ کسی کام جابی کی کیا امید جن کی نکلیں کرتے ہو ان کی ایک بھی بات تم میں نہیں دین رہے نہ رہے باوے کچھ بھی نہ رہے میری انا قائم رہے پھر مجھے کسی کی کوئی پروار نہیں نہ ہی کسی بات کا غم دین کی تبلیغ میں انا کا باب نہیں ہوتا کتاب و سنت کے مطابق اتباع ہوتی ہے ساری دنیا کی تنظیم کا محرک ذاتیات کی ذات میں گم گیا احرام تیری زینت تھی جو گم ہو گئی طریقت کا جب احرام باندھ لیتے کونوں مقام کی ہر شئے سے مستغنیوں دست بردار ہو جاتے جیتے مگر اللہ کے لیے اللہ اللہ احرام باندھ کر بعض حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ اللہ کے پوری سرار بندے ہر شئے اور ہر شئے سے جو ان کی منزل کی مہویت میں مخل ہوتی حرام قرار دے کر دست بردار ہو جاتے حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انسان میرا بید ہے اور میں اس کا بید ہوں بے شک وہ بندے پر اسرار ہوتے انسان سر روان سر رہ کے راز دام بن کر نامو نمود اور ہست و بود کی بستی کو لٹا کر اور ہستی کو مٹا کر صدق دل سے دنیا کو ہیچو بکار سمجھ کر الست کے نشے میں مست ہو کر جب عاشقان طریقت کی منزل پہ گامزن ہوتے ایک اکھاڑا جم جاتا یہی عاشقان باصفہ اور کشتگان باوفا کا دستور ہوتا جی موزر سامین صفحہ نمبر دو سو تک پڑا ہے دیکھتے رہیں یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ اسلام علیکم یا حیو جا موسیقی